عام طور پر وہ اسباب یا وہ وجوہات جن کی بنیاد پر ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈب نکل جاتا ہے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے ان وجوہات میں سے ان اسباب میں سے ایک سبب یہی بھی ہے کہ جب آپ اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں مشروف ہو جائیں کہ دینی علم دینی معلومات دینی مسائل عبادات سے مطالق ہوں آپ کی تجارتوں سے مطالق ہوں شوہر میاں بیوی کے حقوق سے مطالق ہوں والدین کے حقوق سے مطالق ہوں اولاد کے حقوق سے مطالق ہوں غرض یہ کہ اپنی بنیوی زندگی کے تعلق سے جتنے مسائل دین سے تعلق رکھتے ہیں ان مسائل کی جانکاری سے جب تک بندہ اعراض کرتا رہے گا اسے فکر نہیں ہوگی وہ اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھے وہی کر لے جس سے جو بات کام میں پڑ جائے اس کو مان لے دیکھا دیکھی اپنی زندگی گزارنے لگے دین سیکھنا دین کا علم حاصل کرنا اپنے صحیح دور پر بنیادی حقوق نہ جانتے ہوں جن کو ارکان اسلام پتا نہ ہو ارکان ایمان پتا نہ ہو ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ قدر باقی میں رہ جاتا ایسے لوگوں کے دلوں میں نافرمانیہ اور گناہ کے کام کوئی مقام نہیں رکھتے ان کے دلوں سے ڈر نکل جائے کرتا ہے تو حضرت حاضرین دین سے کبھی بندہ اعراض نہ کرے دینی تعلیم سے کبھی بندہ اعراض نہ کرے معلومات حاصل کرے اللہ نے مجھ پر کیا حقوق رکھے ہیں اللہ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں بندوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں ماباپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے در کیا اخلاق ہونے چاہیے میری زبان کیسے ہونی چاہیے میری تجارت کیسے ہونی چاہیے میں پڑوسیوں سے کیسے سلوک کروں میرے بیوی کے ساتھ مجھے کیسے سلوک کرنا چاہیے باورتیں سننے کے شہروں کے بعد کیا سلوک کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جب تک وہ اس کے فکر رکھے یاد رکھے اللہ قدر اس کے دل میں رہے گا کیونکہ وہ سوچے گا اگر میں یہ نہ کروں اللہ کی پکڑ ہوگی اگر میں نے اونچری اس کی اللہ تعالیٰ پکڑے گا اگر میں نے کوئی نافرمانی کی اللہ کی پکڑ ہوگی جس کو اس سے کوئی سروکار نہ ہو جو جانوروں کی زندگی گزارے سلسلاؤں کی زندگی گزارے یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے اللہ قدر نہیں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کا ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا کوئی فکر نہیں رہتی تم عزت حاضرین اپنے ہر عمل کو اپنے ہر خول کو اپنی ہر بات کو اپنے ہر کام کو اللہ کے سامنے جا کر کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کریں گے یقیناً اللہ قدر دل میں پلتا ہے اللہ قدر دل میں بیشتا ہے اللہ قدر دل میں باقی رہتا ہے اور اگر اس کی انسان تو فکر نہ ہو دین سے بلکل اعراض وہ کرنے لگے اللہ کے حقوق سے وہ غفلت پر رکھنے لگے بندوں کے حقوق سے وہ غفرت پر رکھنے لگے تو یاد رکھیں ایسے حالات کے انسان بہت جلد بے خوف ہو جاتا ہے اللہ قدر اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اجباب جس کی بنیاد پر اللہ قدر دلوں سے نکل جاتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کچھ نیکیوں کی توفیق دے دے کچھ بھلائیوں کی توفیق دے دے کچھ اچھائیوں کی توفیق دے دے کچھ نیک کام کر لے صدقہ و خیرات کر لے یا کچھ نمازوں کی پابندی کر لے یا کچھ روزے رکھ لے یا پھر حج پہ حج عمرے پہ عمرہ کرنے لگے اور اپنی نیکیوں پر اسے فخر ہونے لگے اپنی نیکیوں پہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے اپنی نیکیوں کو بہت کچھ سمجھنے لگے جس کے نتیجے میں دوسروں کو کم تر محسوس کرنے لگے دوسروں کے گناہوں کو گلنے لگے دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے لگے دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنے لگے اپنی کوتاہیوں کی اسے کوئی فکر نہ ہو اپنے حسنات کو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس پر غرور اُسے ہو جائے ایسے لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ قدر نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ کا ڈھپ نکل جاتا ہے جو اپنی نیکیوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنی اچھائیوں کو بہت اوٹھا سمجھتے ہیں دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ تکبر کی نشانی ہے یہ تکبر کی نشانی ہے تو معزد حاضرین تکبر کی دل میں آ جائے جہاں پر اس قسم کی بات دل میں پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا در دلوں سے نکال دیتے ہیں اور معزد حاضرین اسی طرح انہیں سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہتا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں اس کو آپ بڑی مشکل سے بڑی تکلیف سے ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں بڑی مشکل سے آپ ادا کرتے ہیں ادا تو کرتے ہیں لیکن سخیر سمجھتے ہوئے بہت بھاری سمجھتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ کاہیی کے ساتھ بے دلی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ خوشوں خوشوں کے بغیر بغیر نشات کے بلکل کوئی چسی نہیں ہوتی ایسے اس انداز سے اگر اللہ کے فرائض کو بندہ ادا کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ در دلوں سے نکال دیتے ہیں بندے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتے ہیں تو معزد حاضرین یہ کچھ اسباب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جس کی وجہ سے عام طور پر بندوں کے دلوں سے اللہ قڑر نکل داتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ ہمیں اللہ کے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے اللہ قڑر اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ ہمیں اس بات کی بکر ہونی چاہیے کہ کمی یہ گناہ ہمیں حلاق نہ کر دے کمی ہمیں یہ گناہ حلاق نہ کر دے جو آدمی شریعت کی تعلیم کو شریعت کے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اس کا اگر مطالعہ کرے اس کو دیکھے تو کئی ایسی حدیثیں اسے ملے گی کئی ایسی احضاب اسے ملے گی کہ بندے نے چھوٹی سی غلطی کی بندے نے چھوٹی سی غلط کی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اپر دونوں برباد کر دی جس کے بدلے میں اللہ نے دنیا اپر دونوں برباد کر دی اپنی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں اپنی کوتاہیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں اللہ کسی بھی اعتبار سے بندے کیوں پکڑ میں لاسکتا ہے کبھی دشمن کی طرف سے کبھی بیماریوں کی طرف سے کبھی آفتوں کی طرف سے کبھی بارشوں کی طرف سے کبھی زلزلوں کے اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اور اعتبار سے مختلف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ذریعے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بندہ بے خوف و کر زندگی نہ گزارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے منحس پر چلتے ہوئے خوف اور تمہ امید اور ڈر ان دونوں کو ایک درمیانی انداز ملے کر چلتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بجھا لانے کی توفیق نصیح فرمائے